اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصل على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اے میرے رب اے مالک ملک اے حنان اور منان ذات ہمارے جتنے چینل پر دیکھنے والے اور سننے والے محبت کرنے والے اور سبسکرائب کرنے والے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو جس مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما پیارے دوستو اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالی کی صفات بہت امدہ صفات ہیں اللہ تعالی کی ذات اتنی بڑی ہے جو ساری مخلوقات کو پالنے والی ہے اللہ تعالی کی ذات ہی رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات ہی الہ ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یقین کی بات ہے اس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھانا ہے ہم سب کا خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے لہٰذا ہم جب بھی پریشان ہوں یا کوئی مصیبت ہو دنیا میں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو پیارے دوستو نمک سے لے کے کروڑوں عربوں خربوں تک جو بھی میری آپ کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے لہٰذا ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہئے اللہ کی ذات کے علاوہ ہماری ضرورتوں کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا اور ہمیں کوئی بھی پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو ہمیں کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو شیطان ہمارا عزلی دشمن ہے وہ ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے میں آپ کو ایک بڑا ہی قیمتی واقعہ بتاتا ہوں ایک نیاز مند آدمی کسرت سے ذکرِ الہی کیا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک دن اس پرخلوص ذکر سے اس کے لب شیری ہو گئے شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا بے فائدہ ذکر کی کسرت کر رہا ہے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے پھر یک طرفہ محبت کی کیا بات ہے کہ تیرا ذکرِ الہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں شیطان نے اس کو ورگلایا اور اس کو بھکانے کی کوشش کی اب جب وہ بزرگ شکستہ اور افسردہ دل ہو کر سو گئے آنکھ لگ گئی اور قسمت جاگ گئی عالمِ خواب میں دیکھا کہ حضرتِ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکرِ الہی سے غفلت کیوں کی اے نیک بخت آدمی تو نے ذکرِ حق کیوں چھوڑ دیا آخر تو اس ذکرِ پاک سے پشیمان کیوں ہو گیا اس نے کہا بارگاہِ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا اس سے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول ہی نہیں ہو رہا حضرتِ خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے اللہ عز وجل نے پیغام بیجا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے اور تمہارے دل میں یہ جو سوز و گداز ہے اور میری چاہت محبت اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے اے بندے میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی اکس ہیں اے بندے تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے اور میری ہی مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہوتا ہے تو پیارے دوستو ہم نے دیکھا شیطان نے کس طرح سے بہکا دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کی پکار کو سنتی ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سور فاتحہ میری اور میرے بندے کے درمیان میں مناجات ہے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی پھر جب یہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اسی طرح انسان سور فاتحہ پڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے ہر آیت کے بدلے میں جواب آتا رہتا ہے پیارے دوستو ہم نے بھی جو عمل کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچتے ہوئے کرنا ہے اور دل میں یہ خیال کرنا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جواب آ رہا ہے گوہم سن نہیں پا رہے لیکن اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں آپ نے ان الفاظ کو ایک سو تیرہ دفعہ روزانہ پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد اول اور آخر میں تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر ایک سو تیرہ دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں میں آپ کو کلمات پڑھ کر سنا دیتا ہوں ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑے ہی عظمت والے اور بڑے ہی بزرگی والے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو شان و شوکت کو بیان کرنے والے کلمات ہیں آپ نے پوری محبت اور زوگ کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے اور اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اور لوگ آپ کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے اور رشک کرتے رہ جائیں گے پیارے دوستو یہ عمل چھوڑنے والا نہیں ہے بلکہ یہ عمل ضرور بھی ضرور کرنے والا ہے لہذا آپ اس کو ضرور کیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے مزید اچھی اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے خوبصورت ذکر سننے کے لیے اپنے قلب و جگر کو اپنے دل کو دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سینے میں تھنڈک ڈالنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ پر جائیں الحمدللہ خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے اندر بہترین قسم کے وظائف اور ذکر وہاں پہ موجود ہیں انسان جب ان کو سنتا ہے تو آنسو نہیں رک پاتے آپ وہاں پر جا کر سنیے اور استفادہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ